جی ڈی او پادک شپریم رنجن سنگھ نے مہا یوجنا دوہزار اکتس پر بولتے ہوئے کہا کہ گورکپور شہر بہت تیجی سے بڑھتا ہوا شہر ہے اور آنے والے دنوں میں گورکپور بہت بڑا شہر کے روپ میں ابرے گا جس کو دیکھتے ہوئے اگلے بیس سال کا مہا یوجنا تیار کیا گیا ہے اور مہا یوجنا کا ڈرافٹ بن کر تیار ہے انہوں نے کہا مہا یوجنا کے لیے شہرواسیوں سے بھی سلحہ لیا گیا ہے ان کے انصار مہا یوجنا بنائی گئی ہے اور مہا یوجنا کو جی ڈی اے بورڈ کے سمکش رکھا جائے گا اور ایک مہینے کے لیے ناغرکوں کے سامنے نیوز سے پر آن لائن ویب سائٹ کے مادہم سے رکھا جائے گا جس سے کسی ناغرک کو گورکپور کے بارے میں اپنا سجھاؤ دینا ہو جس سے گورکپور کا وقاس ہوگا ان سب ہی سجھاؤ کو بورڈ کے سامنے رکھ کر پاس کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ جو مہا یوجنا آ رہی ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملے گا اس سمندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتی ہوئے زیڈیو پاد دیکش پریم ننجن سنگھ نے کہا دیکھیں گورکپور شہر ایک بہت ہی تیجی سے بڑھتا ہوا شہر ہے بہت تیجی سے یہاں کا گروت ہو رہا ہے آنے والے سمیں میں گورکپور ایک بہت ہی بڑے شہر کے روپے اُبھر کے آئے گا اسی کو دیکھتے ہوئے اگلے بیس سال کی گورکپور کی پلاننگ گورکپور کے مہا یوزنا کے مادہم سے کی گئی ہے اور مہا یوزنا کا ڈرافٹ جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں تمام الگ الگ لوگوں سے سلاہ گورکپور کے شہر واسیوں سے بھی سلاہ لیا گیا ہے اسی ادھار پہ ڈرافٹ مہا یوزنا بنائی گئی ہے اب اس ڈرافٹ مہا یوزنا کو بورڈ کے سمجھ رکھا گیا ہے جو گورکپور وکاس پادیگرن کا بورڈ ہے بورڈ میں رکھنے کے پسچاد ایک مہینے کے لیے پبلک کے سمجھ بھی رکھا جائے گا نیو شوپر کے مادہم سے آن لائن ویب سائٹ کے مادہم سے تاکہ پبلک کو اگر لگتا ہے کہ انہیں گورکپور کے بارے میں کچھ اور ان کو سجھاؤ دینا ہے جس سے گورکپور کا وکاس ہوگا اپنے چھیتر کے بارے میں یا کہیں کے بارے میں بھی وہ ایک مہینے تک اپنا سجھاؤ دے سکتے ہیں ان سجھاؤں کو سمجھلت کیا جائے گا سمجھلت کرنے کے بعد اس کو پناہ بورڈ میں رکھے اس کو پاس کر کے لاغو کیا جائے گا جو گورکپور شہر کے جو مہایوزنہ آ رہی ہے وہ بہت ہی اعتحاسک آ رہی ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملنے کا نمانی ہے